بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے ایک زبردست کعوہ بدلتے موسم میں نزلہ زخام خانسی سانسوے تنگی فیپڑوں میں بلگم کا جمنا گلے میں خراج سب تکلیفیں ایک بار پینے سے ختم زبردست ریسی پی ہے ماشاءاللہ یہ کعوہ بہت مزے گا بنتا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک دال چینی کا ٹکڑا لیا پین لونگ چھے عدد کالی مرچے اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں چولہ جلایا اور ہم نے یہ پتیلا رکھ دیا اب اس میں دو کپ پانی ڈال دیا ہم نے یہ دیکھیں چھے عدد کالی مرچے کالی مرچے کو کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں سابود بھی ڈال سکتے ہیں پین لونگ ایک دال چینی کا ٹکڑا وہ تین عادت ہمارے پر تیز پتے یہ دیکھیں اسے ہم نے توڑ کے ڈال دیئے اب ہم اسے پکائیں گے جب یہ پک جاتی ہے تو اس کے بعد ملتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ پکنے لگ گیا ہے یہ دیکھیں چولے کی آنٹ بلکل ہلکی کر دیں گے بھی ہم اسے اور کم سے کم کم سے کم اسے دس منٹ ہلکی آج پر پکائیں گے تاکہ اس کا سارا اثر پانی میں نکل جائے ماشاءاللہ سے کعوہ ہمارا تیار ہو گیا دس منٹ سے دس منٹ ہم نے اسے ہلکی آج پر پکایا ہے اور ڈیڑھ چمچ گھڑ اس میں ڈالیں گے ہم اس میں گھڑ کو ہم نے پیرے سے توڑ لیا تھا گھڑ کی جگہ آپ لوگ شہیت کی استعمال کر سکتے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دو کپ پانی ڈالا تھا ہم نے اور اس کو ہم نے اتنا پکایا ہے دس منٹ ہم نے اس کو اتنا پکایا ہے کہ یہ ایک کپ رہ گیا اب یہ چولا بند کر لیتے ہیں اور اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ہم اس کعوے کو چھان لیتے ہیں کعوہ ہم نے ایک کپ بنا لیا ہے ابھی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ چمچ ہم اس میں چھے ڈالیں گے ایک دو تین چار پانچ اچھے چمچ ہم نے اس میں یہ ڈالیں پیز گرم پانی ماشاءاللہ سے یہ اتنے مزے کا کعوہ بنتا ہے آپ لوگ صبح اور رات سوتے وقت اس طرح کا ایک کپ بنا کے کعوہ پیائے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت مزے کا یہ کعوہ تیار ہوتا ہے بہت آسان سی ریسی بھی ہے بہت زبردست ریسی بھی ہے بدلتے موسم میں نزلہ زخام خانسی میں تنگی فیپڑوں میں بلغم کا جمنا گلے میں خراج سب تکلیفوں کا ایک یہ حل ہے اس کا آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنایں بہت زبردست بہت ایک دفعہ پینے سے ایک ہی کپ پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے آپ لوگ رات کو سو ہوئے اسی طرح بنا کے پیئے اگر میری ریسی بھی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسی بھی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی عبضوں عمال میں رکھیں آمین سم آمین